اسلام علیکم عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پہ بیڑے ہمارے بہت ہی مہترین محترم بے باہ غریبوں کے مسیح محترم شیخ رسی صاحب اور مالے گاؤں نے پورے مہارشتر میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے صابی کے ملے قائد نسلنو عاصف صاحب اور تمامی راشت وادی کے ذمہ داران وقت کم ہے اس لئے معذرت کے ساتھ میں آج کا یہ پروگرام اور اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پروگرام ہمارے پارٹی کے اور شہر کے غریبوں کے ہمدرد سخی غنی سخاوت کرنے والے شیخ خلیل صاحب کی تازیت کے لئے رکھا گیا تھا لیکن پچھلے دو مہینوں سے یہ انتصار المسلمین میں اتحاد المسلمین نہیں بلتا انتصار المسلمین کے کچھ پندر شوشل میڈیا پہ اتنا اچھل کود منا رہے تھے تو آج کا یہ تازیتی جلسہ سیاسی جلسے کے روپ میں میں اپنی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں کل نفسی ضائق موت ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے کیونکہ موت سے کس کی رستگاری ہے آج خلیل دادا تو کل تمہاری باری ہے یہ مز سمجھنا حلیل دادا مالے گاؤ کے وہ ہیرو تھے وہ ہیرا تھا اس وقت کا احساس اس وقت تو ہوا جو ایک نہیں ہزاروں کی تیداد میں رات میں تین بجے آشہ نگر کبرستان ہزار کھولی سے لے کر پورا علاقہ عوام سے اور پبلک سے اور ہمدردوں سے پورا بھر گیا لیکن یہ یہودی قسم کے لوگ جہاں پر آدھا شہر کا موقع میں ڈوبا ہوا تھا یہ انتشار المسلمین کے کچھ بندر جشن منا رہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تیداد المسلمین کی بات کرنے والے یہ نعرہ تکبر کی بات کرنے والے ہمارے ہیرو شہر کے ہمدردے کے میت پر جشن منا رہے کتنی غلط بات ہے میت میں نہیں آئے کوئی پروہ نہیں ہزاروں کے مجمع شیخ خلیل صاحب کے بیدا کرنے کے لئے آخری رسم پوری کرنے کے لئے آیا یہ نہیں آئے ہمیں اس کی پروہ نہیں لیکن تم انسانیت کے نام پر مسلمانوں کے نام پر دین کے نام پر اور ہر جگہ جو بجی پی کا فائدہ پہنچا کر مسلمانوں کو گمرا کرنے کی بات کر رہے کم سے انسانیت کے ناتے جشن تو مت مناؤ یہ تمہاری انسانیت بات کرتے ہیں شوشل میڈیا پر دو بھائے دو پر جو کام ہوا اس کی بات کرتے ہیں میں یہ موازنہ کرنا چاہتا ہوں جناب رسیس صاحب کا رسیس صاحب ہمارے پاس یہاں بیٹے ہیں انہوں نے حارون انساری دوا خانہ بنایا ان کے باپ نے دوا گولی بستیچار میں کئی ہمارے معصوم بچوں کی جان لیا اسے بولتے ہیں لیڈر اور اسے بولتے ہیں چیمپین چور ہمارے ایک طرف خلیل دادا جو گریبوں کے مسیح تھے ہمدردوں کے مسیح تھے دوسری طرف یہ انتشار المسلمین کے لوگ آج حوام کا خزانہ لوٹ رہے کام کی بات کرتے ہو آسیف سے گریسی صاحب نے یہاں پر گروہ وار وارڈ میں خاجہ گریب نواز گارڈن میں پھری وارڈ بنایا جو گریبوں کو پھری میں وہاں پر شادیا ہوتی ہے امنپورے میں پھری وارڈ بنایا دوسری طرف ہمارے ہی جو دولت تھی گروہ وارڈ کے لوگوں کی ہمارے بچوں کی ہمارے مستقبل ہمارے بچوں کے مستقبل کی دولت تھی اس کو گورک دھندہ بنا کر پانچ پانچ ہزار روپیے کا سادی کا بل لے رہے کہ یہ نمائندگی ہوتی ہے اسے نمائندگی نہیں اسے گندگی بولتے ہیں اور اسی لئے میں ان کو جو اپنے آپ کو رائبر ملت بولتے ہیں میں انہیں رائبر کانڈو لیا بولتا ہوں ان کے بہت سارے کانڈے آج ہمارے وارڈ میں یہ کہتے ہیں کہ کام نہیں تھا ناندگی اسکول کس نے بنایا پرباگ لانے والا میں یہاں پر وارڈ کے سارے کام کا جہاں پر تمامی لوگوں نے کیے لیکن یہ یہودی قسم کے لوگ یعودی ذہینیت رکھنے والے لوگ یہاں پر اسی سٹیج پر آ کر ہمارے وارڈ کے تمامی جو مرومین ماجی جو کانسلر تھے ماجی نگر سے وقت تھے ان کی بھیزتی کر رہے ہیں کیا آپ ایسے کو رہنوما بناے گے ایک طرح رفک پہلوان نے جم کھانا ہمارے نوجوانوں کے لیے کھولا اس نے وہ جم کھانا صحت بنانے کی بجائے ہمارے بد نوجوانوں کو ریمان ڈون میں رشوت محل میں لے جا کر گیس کی نلیوں سے مار رہا کہ آپ ہی سے انہیں رہنوما بناے گے اور ان کے ہواری مواری جو ٹکے ٹکے پر دو دو ٹکے پر بکنے والے ہمارے لیڈروں کا مقابلہ کرے گے ہرے ہمارے عاصف شیخ رسید صاحب رسید صاحب اتنے کام ہیں کہ صبح تک میں اگر گنا ہوں تو کام کتم نہیں ہوگے اور تمہارے اتنے کانڈ ہے کہ کل تک کیا حکتہ بھر بھی سناوں تو تمہارے کانڈ کم نہیں ہوگے میں خاص طور سے شوشن میڈیا پر اچھلکوت کرنے والے وہ ان کو بولنا چاہتا ہوں کہ اکیلا سیوہ دل کی ٹیم گھاپی ہے وہ گھا تک کھڑا لوگے نا کہ اکیلا کاشی ہے تیرے کاندہ دینے کے لیے تو اکیلا سیوہ دل کی ٹیم گروہ آرواڑی میں ہے سیوہ دل کی ٹیم گھاپی ہے آسیف صاحب کی ضرورت نہیں رسیف صاحب کی ضرورت نہیں یہ گروہ آرواڑ ہمارا ہے ایک گروہ آری راک پہ بھاری کیا بات کرے گے رشوت مہل ایک طرف رسیف صاحب نے ہمارے لوگوں کو بلا کر ایوار دیا ان کی کارتگردی بتائی دوسری طرف یہ ظالم لوگ جو انہیں بیشت ہو کارپوریڈر کا ایوار دیتا ہے اسی بھی کہنے کے جا کر مہیہ بین کر دیں کیا آپ اس کو رینو میں بنائیں حالات آج وہ ایسے نہیں تھے لیکن خلیل دادہ کی یہ تازیتی مٹنگ ہے میں خلیل دادہ جو اور عاصف شگرسید صاحب کو اور خان مغادہ شگرسید صاحب کو یہاں پر یہ تسلیتوں نہیں دے سکتا لیکن ایک ازہار ہمدردی کر سکتا ہوں اور تمام ہی نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمت نہ ہاریے کیونکہ ہم لوگ ایک پریوار کی طرح ہے ہمارے لیڈران ہر وہ ورکر کا دھیان رکھتے ہیں ٹائم کم ہے اتنے ہی بول کر میں اپنی بات کتم کرتا ہوں اللہ حافظ آپ کی زوردار تعلیمت تشریف لان رہا ہے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسالی یفق و قولی شہنشین کو تشریف فرما مالگوں شہر راشترو وادی کانگریس پارٹی کے صدر علی جناب عصیب صدر رسیس صاحب اور تمام بیٹھے ہوئے ذمہ داران جیسا کہ آپ لوگوں نے واتس اپ کے ذریعے دیکھا کہ راشترو وادی کانگریس پارٹی کی سوسل میڈیا نے آج کے عظیم الشان تاریخی اور بے مثال جلسے کے لیے زوردار تشریف کی میں ہم تمام نوجوانوں کو جو سیلالی چوک سے منسلک ہے سیلالی چوک پر رہتے ہیں انہوں نے زوردار تشریف کی میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں آج کا عظیم الشان تاریخی اور بے مثال جلسہ ہمارے اپنے حردیل عزیز رہنوما جن کا سیاست سے تعلق بہت کم رہا لیکن انہوں نے مالے گاؤں شہر کے اندر اپنی ایک الگ چھاپ بنائی تھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی تھی جناب شیخ خلیل دادا صاحب کچھ لوگ گروہ وادے کے جو کچھ لوگ ہیں خلیل دادا کو ایک دادا کے روک میں دیکھتے تھے یعنی کہ گنڈا گردی والا دادا جبکہ ہمارے مرات وادے کے اندر دادا ایک بڑے بھائی کو کہا جاتا ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے خلیل دادا کے نام کیا کے لفظ دادا لگایا گیا تھا تو میں بتانا چاہتا ہوں اس گروہ وادے کے لوگوں کو کہ آپ سن لیں گروہ وادے کے اندر خلیل دادا نے کسی غریب کے ساتھ کبھی دادا گری نہیں کی اسی حلال چوت کے اندر اس شہر کے امیلے کے کنڈوں نے آ کر کے ایک آفیس کے اوپر توڑ پھول کی تھی یہ اس چوک کے لوگوں کو یاد ہوگا ہمارے لوگوں نے کبھی اس گروہ واد کے قریبوں کے اوپر دادا گری نہیں کی میں خلیل دادا کے لیے ایک شہر کہنا چاہوں گا کہ ہزاروں سال روتی ہے نرگی سپنی بے نوری پر ہزاروں سال روتی ہے نرگی سپنی بے نوری پر تب جا کے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور کوئی پیدا کہ سباہ چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے سباہ چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب پگڑا تو گنگے برائی کرنے لگے اور ہمارے قط کے برابر نہ آسکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے آج کا یہ جلسہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ یہ جلسہ خلیل دادا صاحب کے جو ساتھ میں سوکواران مالگوں شہر کے نوجوان ہیں انہوں نے یہاں پر آ کر کے آج ثابت کر دے گے کہ یہ خلیل دادا سے کتنی محبت کرتے تھے اور نہیں ہم نے یہ جلسہ تازتی پیغام کے لیے لیا تھا لیکن سوشل میڈیا کے کچھ کھیڑے جو سوشل میڈیا پر جنراز جو پتنا پھیلاتے رہتے ان لوگوں نے آج کے جلسے کو سیاسی کر دیا ہے سیاسی باتیں ہمیں یہاں سے نہیں کر لی تھی لیکن ہر نظار جلسے کو آپ اسی نظر یہ سے دیکھتے ہو کہ ہم ہر وقت چوبیس گھنٹے سیاست سیاست کرتے جبکہ ہمارا مقصد اس شہر کے نوجوانوں کی ترقی پر لے جالا ہے جبکہ ہمارا مقصد سیسے کرسید لیں صدارتی کرسی پر ہوتے ہوئے کسی کرسی پر نہ رہتے ہوئے بیت کروڑ مالے گاؤس شہر کی عوام کے لیے مہنرکٹر کی گورنمنٹ سے مالے گاؤس شہر کی عوام کے لیے مالے گاؤس شہر میں لائیا کئی روڑوں کے کام چالو ہے آپ دیکھ لیجئے شہر کا موجودہ اے ملے جسے اس شہر کے کام کرنا چاہیے جسے اس شہر کے دکھ درد میں ساتھ کھڑے رہنا چاہیے صرف اور صرف اپنے مفاعت کے لیے ممبئی اور دلی جائے آیا کرتے کبھی اس شہر کے مفاعت کے لیے کبھی اس شہر کے کام کے لیے آپ اقبارات میں پڑھتے ہوں گے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آج مالے گاؤس شہر کی اکٹیمان کرنے کے لیے ممبئی جا رہا ہوں مالے گاؤس شہر کی اکٹیمان کرنے کے لیے میں دلی جا رہا ہوں کبھی انہوں نے ایسا اکبار میں چھاپائی ایک کروڑ کو پانچ سال سے وہی تعمیر وہی تعمیر دو لاکھ پانچ لاکھ کا بجن جبکہ عامدار کا بجن کروڑوں کے اوپر رہتا ہے اگر شہر میں کروڑوں کا بجن کسی نے بتایا تھا وہ صابی کے ملے جنرال علی جنرال شکرسید تھے جنہوں نے شہر کے نوجوان لوگوں کو شہر کے بزرگوں کو کروڑوں کا بجن بتایا اور کچھ لوگوں کو پانی کے نام پر اس شہر کے اندر پیلا پانی آرہا ہے اس جلسے گاہ پہ اس ٹیسٹرین سے میں ایک بات کہتا ہوں ایمان دارانا کہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا اور انگاباد کے گریب ایک شہر ہے ویجاپور نام کا اللہ کی قسم سات دنوں کے بعد وہاں پر نلاتا ہے اور اتنا پیلا پانی اتنا پیلا پانی کہ اس پانی سے ہم نانا بھی گوارا نہیں کرے گے اور وہاں کے وہ گریب لوگ مہا ویجاپور کے رہنے والے اتنا پیلا کے ساتھ ان پانی کو سات دن کے بعد استعمال کرتے روزانہ وہاں کے لوگ جار کا استعمال کرتے روزانہ وہاں جاتے ہیں ان کے گھر کے افراد اور جار پینے کا پانی استعمال کرتے میں شیق رسیس صاحب کو موارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایمیلے ریچے ہوئے ان کی دور حلیشی کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہو شہر میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ چاہے کا گلاس لے لیجئے مثال کے طور پر مالگوں شہر آج سے بیس پچیس سال پہلے ایک چاہے کے گلاس کی جیسا تھا کہ ہمارے لوگ ادھلے بیٹھ جایا کرتے تھے تو چنکاپور کا ڈھم کا پانی ہمیں پور جایا کرتا تھا لیکن آج آبادی ڈبل ہو چکی ہے وہ چاہے کا گلاس جب ہو گیا جب جب کہ اتنا پانی لگنے کا مالگوں ایم سی اپٹی آپ کو نہیں سمجھے گا اس لئے سالان لکھوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جد بھر کے پانی لگے گا اور چنکاپور کا پانی ایک گلاس کے اتنا ہی ہے کہ ایک گلاس کا پانی ہی تھا کہ ہمیں پور سکتا تھا لیکن اسے قصیص صاحب مبارک بات کے لائک ہے کہ انہوں نے اس وقت مالگوں شہر کی عوام کا مستقبل سوچتے ہوئے گرنہ ڈیم کی پائپ لین اس کی مالگوں شہر میں لائی اور اس پانی کون پی رہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ لیں پڑے گی جو لوگ ہمارے اپنے لیڈر اس شہر کے رہنما تجربہ تال لیڈر علی جناب سے کرسیس صاحب تطریف نہ رہے زوردان دالیوں میں استقبال کرے یہ قائد نسلوں اور ایک ہمارے سینئر رہنما شکرسی صاحب ان کی تجربہ کانی کی وجہ سے آج مالگوں شہر کی عوام کے ایک ایک گھر تک پانی پہنچ رہا ہے جو اور دار ساریوں میں استقبال ہونا چاہیے اور نہیں بات ہم نے پچھلے کارکوریشن بھی دیکھے ہیں اس گروہ آر وارڈ کے اندر اس گروہ آر وارڈ کے اندر جب ہم کانگریس نی تھے تو ہمیں دو تین دو سیڈ تین سیڈ سے زیادہ نہیں ملی آج ہم راشترو وارڈی کانگریس پارٹی میں ہیں راشترو وارڈی کانگریس پارٹی سے متعلق ہے اور ہمارے پاس چار سیڈے زیادہ سے زیادہ چار سیڈے گروہ آر وارڈ سے ہمیں ملی دی یہ گروہ آر وارڈ کی عوام آج یہ ثابت کرے گی اس کارکوریشن میں کہ میں رسی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس گروہ آر وارڈ میں آنے والے وقتوں میں تاریکی سیڈ راکٹوارڈی کانگریس پارٹی کو یہ گروہ آر وارڈ دے گا اگر آپ اس بات پر آج یہ دور دار تعلیوں میں استقبال کرنا چاہیے یہ گروہ آر وارڈ ہے جو شیک رسید بہنگلی کے ساتھ محبت، عقیدت، پیار، ہر چیز کا تاتھ آئے میں آپ نے وہ سے گزارس کرتا ہوں کہ آنے والے کارکوریشن میں اپنی وارڈ ایک سوچ بوچ سمجھداری کا مدائلہ کرتے ہوئے آپ کو قابل لیڈان کو دینے ہوگے اپنے قابل اپیزواروں کو دینے ہوگے آپ راکٹووادی کانگریس پارٹی کو کارکوریشن میں چالیس کے پار کریں گے اتنا ہی بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جہیند، خدا حفیظ، السلام علیکم اس وقت میں علی جناب مجاہیس ساگر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں زوردار تعلیوں سے آپ استقبال کریں علی جناب مجاہیس ساگر اپنے خیالات کے اظہار کریں مالگاؤں سے راستواردی کانگریس پارٹی کی جانب سے تازیتی جلسہ لیا جا رہا ہے ڈائیس پر تشریف فرما راستواردی کانگریس پارٹی کے سرپرس سابق میئر حالی جناب شیخ رسیس صاحب شہر راستواردی کانگریس پارٹی کے سدر حالی جناب آسف شیخ رسیس صاحب اور پارٹی کے تمام ذمہ داران دوستو اور نوجوان ساتھیوں آج کے یہ عزیمشان جلسہ عام سابق اسٹینڈک کمیٹی مرہوم شیخ خلیل صاحب کی یاد میں یہ جلسہ عام لیا جا رہا ہے ہم اس ششتے سے اس شہر کی عوام کو یہ پیغان دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اپوزیشن پارٹیوں کے لوگوں نے مرہوم سے خلیل صاحب کو بدلان کرنے کی کوشش کرتے رہے مرہوم سے خلیل صاحب کو جس طریقے سے تومتیں لگاتے رہے آج ہم اس علاقے کی عوام کو اور اپوزیشن پارٹیوں کو لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیخ خلیل صاحب ایک دریہ دل انسان تھے وہ برو کے ساتھ برا تھے مگر گریبوں کے ہمدرد تھے دوستو اور ساتھیوں ابھی ہمارے لیڈران آئیں گے اور ان کے تعلق سے اور جو بھی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے مگر آج ہم یہ اسٹیس سے آنے والے موسپل کارپوریزن چناؤں میں مالے گاؤں شہر رائشتو آدھی کانگریز پالدی کا ایک ایک امڈی دوار کو کس طریقے سے کامیاب کرنا ہے اور رائشتو آدھی کانگریز پالدی کا میئر کارپوریزن پر کس طریقے سے بیٹھانا ہے آج ہم اس پرعظموں کے ساتھ یہاں پر اگلا قدم تیہ کرنے کے لئے آج کے یعظیموشان جلسہ ہم لیا جا رہا ہے دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مالے گاؤں شہر کارپوریزن میں جب سیخ رسیز صاحب میئر تھے اس کے بعد تائرہ سیخ رسیز صاحبہ تھی تو مالے گاؤں شہر کے اندر تعمیر و ترقی کا کام ہوا آج جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ایک برو وار وار کے اندر تعمیری کام کیا ہے یہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی یہ صلاحیت میئر تائرہ سیخ رسیز صاحب کی ہے یہ صلاحیت موطرم سیخ رسیز صاحب کی ہے انہوں نے آپ لوگوں کو بھنڈ دیا آپ لوگوں کو انہوں نے وار کی تعمیر و ترقی کے لئے بھنڈ دیا تو آپ لوگوں نے تعمیر و ترقی کا کام کیا مگر آج یہ اپوزیشن پالٹیوں کے لوگ آج ہمارے اوپر انجام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیا یہ جھوڑ بات ہے ہم گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ گرو وار وار کے اندر ان لوگوں نے مجبور ہو گئے جلسہ لیدے میں کوئی مجبور نہیں یہ تعمیر و ترقی کا جذبہ مالے گاؤں سہر میں جو بھی تعمیر و ترقی ہوتی ہے یہ سیکرسی صاحب کے خانوادی کا کام ہے دوستو اور ساتھیوں ہمیں آنے والے دنوں میں ہماری ماں و بینوں سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آنے والے موسپل کارپوریشن کے چھناوں میں آپ راشتہ وادی کانگریس پائلڈی کا ساتھ دیں کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا اسمبلی الیکشن کے اندر ہیدر آباز سے بی جی پی کی بی ٹیم کے لیگران نے جس طریقے سے وعدہ کیا کہ ہم مہینے ہر مہینہ مالے گاؤں شہر کے اندر آگر مالے گاؤں شہر کے پاورلوم مزدوروں کا مالے گاؤں شہر کی گریب آوام کے حال حوالات پوچھتے رہیں گے مگر انہوں نے تین ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر گیا انہوں نے مالے گاؤں شہر کی طرف نو پلٹ کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا دوستہ تو ہمیں ان لوگوں کو پہچاننا ہے میں اتنی بات بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسلام علی مانگولوں کو یہ جو لوگوں پہ راج کرنے کے لیے یہ ٹھیکے دار ہے یہ کھمپا چھوڑ جالیم بچہ یاد ہو سمجھ لینا ہمارے تمام لوگوں کو اور انسی بی کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا سب ایک ساتھ ہو کر یہ مانگولوں کی گندی شاہست ختم کرنا ہے آپ نے یہ گلیاں یہ چوبارہ یہاں آنا نہیں دوبارہ ایسا کر گئے اس کا انپیس سنکار یہ بچہ وادوں کو گھبرات ہو گئی ہے یہ راجو بہلوان کو کہتا کہ اٹھا لے تو میں میرے حساب چاہتا ہوں گا تو ہمارے لوگ کھڑے تھے میں نے کہا بھئیہ دیکھ گاڑی کا چکہ تڑیا ایسے اٹھائیں گے بولے لے میں جو بول رہا ہوں کرنا پڑے گا تو ہمارے ریا جالی ایسو والی بھائی آئے انہوں نے کہا کہ بہلوان آج تو ہٹھا لے گا کل یہ ہمیں سے بار بار ہٹھا گیا تجھے یہاں سے ہٹھا لے کی چکر میں تو میں نے کہا ہمارے سیگ رشی صاحب سے اور ہمارے ان سی بھی کے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ورکر لوگ تو وہ بولے میں نے کہا کہ ساہیب کو پھول لگا انہوں نے ساہیب کو پھول لگایا ساہیب کو میں نے کہا کہ میری دکان ہٹھانے کا بولہ ساہیب ابھی بیس دن تو ادھر کنارے پڑی تھی ابھی انہیں روڑ بنا تو میں نے یہ دکان انہیں بیٹھ میں لائیا اس کا چکتہ چھڑیا ابھی میں خود انہیں بیس دن سے کرتدار ہو گیا ہو دو بندل چار بندل لے کے بھیجتا تھا مگر انہیں انہیں میں کو دمکی دے کے کہا یہ کھوکا ہٹیا نہ چاہیے تو رسی صاحب کو پھول کرنے پاس انہوں نے کہا تو اس کو اللہ ہٹا کے بتا تو مجھے اور اگرم علیہ الساہ حسنہ آیا میں پھر میرے لیڈر کے گھلے پہ اور اس کے بعد ہمارے لیڈران 80% کام کرتے اور 20% شہست کرتے ہم تمام شکبی نگر کے لوگ چار آزار بلی پترے کے لیے سیگھ رسی صاحب اور طائرہ صاحبہ اور ہمارے اسلام انساری اور کمیٹی کے اسٹینیم کمیٹی کے چیرمن اپنے زبر زبر احمد اور انہوں نے اسٹینیم کمیٹی میں پاس کیا اور اس کا بیاج ملا کے 70 ہزار روپیہ ہو گیا تھا یہ بتاؤ ہمارے لیڈران نے آرینے کھیکے داری کرا اور اس نے بولا کہ بھرو مت بیس بھرنے کے بعد روک دیا اور لوگوں کو بھرنے نہیں لگایا ہمارے لیڈران نے 70 ہزار روپیہ مات کر آیا پاس ہزار لے کر لیڈ سٹرپٹیک دلو آیا یہ ہمارے سیغ رسیت اور تائرہ سیغ اور سیغ آسیب کا کام ہے ہمارے آسلم انساری تمام راشتہ وادی کے لوگ کام کرنا جانتے ہیں ہم بھی کام کرنا جانتے ہیں اور ہمیں دم کی دینے کی کوشش مت کرنا میں سلیمانی پاس سے تین بار ریڈن آئے لے اور میں اگر مجھے چھے لے گئے تو میں میں بھی سات مر لے کر جاؤں گا ایسے جانا والا نہیں اور برو ہم تو ڈبے سنام تجھے بھی ڈبائیں گے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تیرا تو وقت تھا اب ہمارا دور آئے گا اور سمجھ لے نا یہاں سے تمہاری گندی شاہست یہ پیابائل کے بچوں کی پیابائل کے بچوں کی شاہست قتم یہاں سے یہ گندی شاہست نکال دو اور ایسے منگولوں کو گھر پہنچانا ہمارے ان سی پی کے اور گھر ایک ساتھ ہو کر ہمیں تمام لوگوں کو ایک دائی سکتہ لانے کی ان سی پی کی اور اور آپ کی بار چالیس بار چالیس بار